تعلیم یافتہ معاشرہ ملک اور ملت دونوں کی ترقی کا زامین ہوتا ہے مذہب اسلام میں تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے علم حاصل کرنے اگر چین تک جانا پڑے تو گریز نہ کرنے کا حکم ہمارے پیارے آخا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر علم سے آراستہ کریں شہر حیدرباد کے پرانے شہر سے تعلیم کرنے والے دو بہنیں ایک ساتھ نیٹ میڈیکل میں ٹاپ کیا ہے اور آج اپنے والدین کے ساتھ دفتر سیاست پہنچ کر ایڈیٹر سیاست جناب زہیر علی خان اور مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہیر الدین علی خان سے ملاقات کیا اور ان کے رینک اور آگے پڑھنے کے بارے میں خواہشہ ظاہر کیا اور انہیں ان کے علمی سفر سے واقف کروایا دونوں بہنیں جو نیٹ ٹاپر ہیں ان کے والد جناب سید غیاس الدین جو ایک اخبار کے ہاکر تھے بعد میں انہوں نے سیلسمن کا کام کرتے ہوئے اپنے لڑکیوں کو علم سے آراستہ کیا ان کے اس مقصد میں ان کی اہلیہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا لڑکیوں کے والدہ اسکول ٹیچر ہے اور پرانے شہر کے ایک اسکول میں تلگو پڑھاتی ہیں دونوں والدین نے محنت کر کر اپنے لڑکیوں کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے یہ دونوں بہنوں جو میڈیکل سیٹ کے لیے رینک لے کر آئی ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ علم کے لیے کوئی امیری غریبی کی دیوار نہیں ہوتی ان کے والد اور والدہ نے خوب محنت کر کر ان لڑکیوں کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور وہ ڈاکٹر بننے کے در پر موجود ہیں پیش ہے اس خصوص میں یہ دونوں لڑکیاں اور ان کے والدین کے خیالات بیرو ریپورٹ سیاسن ڈاٹ کام اس مجھ پیش وہ بہنوں بھی کس کانسیزن کرتے تھے ہو رہا بھی اس خالرشیب لٹے ہوئے اس خالرشیب لٹے ہوئے یہاں تک آئے سمجھو تین تھ میں کیا مارس ہے آپ کے بچوں کو بچے کو 9.7 ہے اور اس بچے کو 9.3 ہے اس کے پارے انٹر کہاں سکھرے آپ لوگ انٹر جو ہے سو امس کالیس ملک پٹس بچوں کو پڑھائی کا مزا لگانا بلکہ میں بچپن سے یہی کرتے ہوئے لوگوں کو کھل کو کھلوں نے کم دی لیکن بکس دیتی تھی ان لوگوں کو پینٹنگ کے لیے اور جو اچھے بکس دیکھتے بچے جو جدر روزان ان کا زیادہ جاتا وہ بکس لاکے دیتی یہاں تک کہ وہ لوگ چلنا بھی نہیں سکتے تھے میں جب سے ان کے ہاتھ کو پینٹنگ کا پیچ دی یہ آدھی مجھے یہ ہے کہ میرے بچے آگے بڑھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ گولڈن جبلی ہائی سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی ہائیر کلاسے کو تیلیو سبجیکٹ اور ہندی دور سبجیکٹس لے خاص کر 9th اور 10th کیا تنخواہ میں شروع میں کیا تھی شروع میں 2.2500 روپے دیتے تھے انہوں دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 9000 تک آئے اس کے بعد اب یہ لوگ ڈان شروع ہوا تو ہم گھر میں ہی ہیں بچوں کو میڈیسن کرنے کا کیسا شوقہ میڈیسن کرنے کا شوقہ میڈیسن میں سیر آسان کی انشاءاللہ فریشی ٹائنگی نا انشاءاللہ میئے سی ٹائنگی آپ کا کیا رنگ تھا 10th میں 10th میں 9.7 جی پی آیا تھا انٹر میں 98% آئے تھے مارک جی نیٹ میں نیٹ میں 2400 سٹے ٹائنگ آیا جی میڈیسن کیوں چوز کریں آپ میڈیسن بچپن سے بچپن سے شوقہ اور مجھے مجھے نیٹ میں ویڈیسن میں 10th میں 9.3 جی پی آیا تھا انٹر میں 978 مارک نیٹ میں مجھے نیٹ میں سٹے ٹائنگ ٹوہاوزند میں انشاءاللہ پیسے دازے گی میڈیسن کیوں چوز کرے آپ؟ میڈیسن دچپل سے شعب بھی تھا اور دیدھی کو دیکھ کے بھی موٹیویٹ ہوئے اچھا بڑی بہن کو دیکھ کے دکٹر بنیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ڈاکٹر انشاءاللہ ہو گئے مل گیا آپ لوگوں ایم بی بی ایس تو کر لیں گے تو ایم بی بی ایس کے حد تک ہی رہنگیاں ایم ایس بھی کریں گے ایم بی کریں گے کریں گے ہاں اس وقت تک کہ اس گریشن نہیں کرے تک وہ مشکل ہے ایم بی بی ایس کرے تو اپنا کلینک کھوڑنا نوکری نہیں ملتی خالی ایم بی 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 ایس کرنے سے آپ ایم بی بی ایس کے بعد اگر ایم ایس یا ایم بی کریں گے اس میں آپ کا چوائس رہے گا آپ گائنکالج یا لوگا آپ سرزیری ہو جو بھی لے سکتے آپ لیں گے تو اس میں ہی سو چانسز آپ کو بہت اچھا جائیں گے بہت اچھا جائیں گے آپ کو تین لڑکیاں تیسی لڑکیاں کیا کریں گے آپ لوگ انہوں آپ سے ہی پرپیل ہو رہے ہیں آپ سے ہی پرپیل ہو رہے ہیں آپ سے ہی پرپیل ہو رہے ہیں اچھا جائیں کیا پرسندے جاتا ہوں الحمدلللہ پورے سکول میں فرسٹ آتا ہوں یہ دونوں کا بھی وہی سی آتا تھا ایک فنر سے الکجی سے بھی ایک جی سے بھی فرسٹ رہتے تھے کبھی ان لوگوں کا رینک پہ پیچھے نہیں ہوا آپ لوگ یہ بچوں کی سکسس کے پیچھے کیا راز ہے بس اللہ تعالی کا کرم ہے یا مالی محنت ہے جو آپ لان جو حلال کا پیسہ کمانے ہیں اس کا بھی بہل بڑا ہوا ہے پارٹ ہے اکتی محنت سے ایک پیسہ جوڑ کے بچوں کو پڑائے کریں یہ آٹھ مہینے سے کوئیٹ کے اس میں آپ کو تنخواہ بھی نہیں ملی نہیں نہیں سکول ہی بند ہو گیا اس سے بڑھلے تھوڑی طبیعت میں یہ خراب نہیں تو فیبرہ اوری سے چھوڑ دیں میں سکول لانا جنوری تک گئی فیب سے چھوڑ دیں کن joka چھوڑی